ہیلو دوستو ویلکم ٹو انگلیش فور آل آج ہم پڑھیں گے آئی نو وائی دھا کیشٹ برڈ سنگز شارٹ میں اس پویم کو کیشٹ برڈ بھی کہا جاتا ہے اور اس پویم کو لکھا ہے مایا اینگلو نے مایا اینگلو ایک بلیک امریکن پویٹس تھی بلیک اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ بلیک لوگوں کے ساتھ امریکہ میں بہت زیادہ ڈسکرمینیشن ہوتا ہے بھید بھاو ہوتا ہے تو مایا اینگلو کو جو ڈسکرمینیشن فیس کرنا پڑا تھا امریکہ میں اس سٹرگل کے بارے میں انہوں نے اپنی اس پویم میں بتایا ہے پویٹس کا جو سٹرگل تھا امریکہ میں اس کے بارے میں بتایا ہے میں آپ کو بتا دوں مایا اینگلو سولہ سال کی عمر میں ماں بن گئی تھی جی ہاں صرف سولہ سال کی عمر میں ان کے کندھوں پر اتنی بڑی ذمہ داری آ گئی تھی اور یہ ایک پنجھرے میں کیچ چڑیا کی طرح ہو گئی تھی ان کی ازادی چھن چکی تھی اور اس پویم میں دو چڑیا ہوتی ہیں ایک چڑیا تو ازاد ہے ازاد چڑیا کہیں پر بھی گھوم سکتی ہے کہیں پر بھی جا سکتی ہے جو چاہے وہ کر سکتی ہے اور ازاد چڑیا کو کہا گیا ہے وائٹ امریکنز اور ایک چڑیا پنجھرے میں قید ہے پنجھرے میں قید چڑیا اپنی مرزی سے کچھ نہیں کر سکتی اور پنجھرے میں قید چڑیا کو کہا گیا ہے بلیک امریکنز تو یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں کہ وائٹ امریکنز تو بہت اچھی زندگی گزارتے ہیں امریکہ میں لیکن جو بلیک امریکنز ہیں ان کو بہت زیادہ چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں چلیے میں پویم کو شروع کرتا ہوں اور اس پویم کو پڑھتے ہوئے آپ کو پویٹس کی تکلیفوں کا ایکسپیرینس ہوگا چلیے شروع کرتے ہیں پویٹس نے سب سے پہلے وائٹ امریکنز کی کنڈیشن کو بتایا ہے ایک ازاد پکشی مزے سے ہواوں میں اڑتا ہے ہواوں میں چھلانگ لگاتا ہے جس ڈائریکشن میں جانا چاہتا ہے وہاں جاتا ہے جیسے چاہتا ہے ویسے اڑتا ہے اس کے اوپر کوئی بھی بندشیں نہیں ہوتی رسٹریکشنز نہیں ہوتی سورج کے بھگوے رنگ کی روشنی میں اپنے پروں کو کھولتا ہے اور پورے آسمان کو اپنا سمجھتا ہے ایسا سمجھتا ہے کہ یہ پورا آسمان میرا ہے دوستو یہاں پر پویٹس کہنا چاہ رہی ہیں کہ وائٹ لوگوں کو جو کرنا ہوتا ہے وہ آرام سے کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق جس ڈائریکشن میں وہ جانا چاہتے ہیں وہ لوگ آرام سے چلے جاتے ہیں ان کے اوپر کوئی بھی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا کوئی بھی رسٹریکشنز نہیں ہوتی لیکن ایک پکشی ایسا بھی ہوتا ہے جو چوب چاب خصے میں اپنے چھوٹے سے پنجرے میں گھومتا رہتا ہے اور جو پنجرے کا قید پکشی ہوتا ہے وہ بس پنجرے میں ہی الجھا رہتا ہے اس کی سوچ کبھی پنجرے سے آگے نہیں جا پاتی اس پنجرے میں قید پکشی کے پروں کو کاٹ دیا جاتا ہے اور اس کے پیروں کو باند دیا جاتا ہے اور اس کے پروں کو اس لیے کاٹا جاتا ہے اس کے پیروں کو اس لیے باندھا جاتا ہے تاکہ وہ بھاگ نہ جائے آسمان میں اڑ نہ جائے تو اب اس پکشی کے پاس صرف ایک آپشن بشتا ہے اور وہ آپشن ہوتا ہے بولنے کا بولنے کے سوا وہ بیچارہ پکشی اور کچھ کر بھی نہیں سکتا اس لئے وہ پنجرے میں بیٹھا بیٹھا بولتا رہتا ہے دوستو ایک ایگزیمپل سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک دوست ہے رام اور ایک ہے شام رام ایک ریچ فیملی سے بلونگ کرتا ہے اچھے پرائیوٹ سکول میں پڑتا ہے اور رام کا یہ گول ہے کہ وہ امریکہ میں جا کر ایک سائنٹیز بنے گا بہت بڑا سائنٹیز بنے گا لیکن دوسری طرف شام ہے جو بہت غریب ہے اور غریبی کے پنجرے میں قید ہے اب شام اور رام دونوں کی کنڈیشن بہت الگ ہے اور یہاں پر ان کی سوچ کا فرق آ جاتا ہے شام یہ سوچتا ہے کہ مجھے دو وقت کا کھانا مل جائے آسانی سے میرے لئے وہی بہت ہے تو کیا شام رام جیسے بڑے بڑے سپنے دیکھ پائے گا نہیں دیکھ پائے گا تو یہاں پر پویٹس بتانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ جب آپ کسی کو اپریس کرتے ہو اس کے ساتھ ڈسکرمینیشن کرتے ہو تو پھر اس کا ویجن چھوٹا ہو جاتا ہے جب آپ کسی کو دباتے ہو تو پھر اس کا ویجن چھوٹا ہو جاتا ہے اس کی سوچ انہی سب چیزوں میں الچ کر رہ جاتی ہے کچھ بڑا نہیں سوچ پاتا پویٹس کہتی ہے کہ پنجرے میں بند قیدی کی آواز بہت ڈری ڈری ہوتی ہے اور اس کو آزادی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا لیکن پھر وہ بیچارہ پکشی ڈرہ ہوا سہمہ ہوا چلاتا رہتا ہے اس امید میں چلاتا ہے کہ وہ بھی آزاد ہو جائے گا اور اتنی زور زور سے چلاتا ہے کہ اس کی چیخ دور تک سنائی دیتی ہے اس امید میں چیختا ہے کہ ایک دن وہ بھی آزاد ہو جائے گا یہاں پر بات ہو رہی ہے فری برڈ کی یعنی آزاد پکشی کی آزاد پکشی ایک دوسری ہوا کے رخ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے انجوائے کرنے کے لیے دیکھئے ہوا اپنی ڈائریکشن بدلتی رہتی ہے کبھی کسی ڈائریکشن میں چلتی ہے کبھی کسی ڈائریکشن میں چلتی ہے تو یہاں پر بول رہے ہیں کہ آزاد پکشی کو کوئی بھی الجھن نہیں ہوتی اور وہ دوسری ہوا کو انجوائے کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے مطلب بولنا چاہ رہے ہیں کہ وائٹ لوگوں کے پاس میں اپورشنیٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھے ہوئے نہیں ہوتے ایک آزاد پکشی تو ہواوں میں جھولتے ہوئے پیڑوں کو انجوائے کرتا رہتا ہے زندہ ہی کے مزے لیتا رہتا ہے ہوا سے کیا ہوتا ہے پیڑنا جھومنے لگتے ہیں اور پکشی اس کو بڑا انجوائے کرتا ہے اور ایک آزاد پکشی زمین کے موٹے موٹے کیڑے کھاتا ہے مطلب ایک آزاد پکشی کو اپنا فیوریٹ کھانا بھی آسانی سے مل جاتا ہے وہ چاہے جتنا مرضی بڑیہ کھانا کھائے اور ایک آزاد پکشی کا پورا آسمان ہوتا ہے وہ جہاں چاہے وہاں پر جا سکتا ہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے لیکن بیچارہ قید پکشی اپنے سپنوں کی قبر پر کھڑا ہوتا ہے مطلب اس کی آزادی کے سپنے مر چکے ہیں بیچارہ اتنی تکلیفوں میں ہے کہ رات میں بھی اسے ڈرابنے سپنے آتے ہیں سپنوں میں بھی وہ بیچین ہوتا ہے اور چلاتا رہتا ہے اس بند پنچرے میں اس کے پنگ کٹے ہوئے ہیں اس کے پیر بندے ہوئے ہیں اور وہ صرف ایک ہی کام کر سکتا ہے اور وہ ہے بولنا تو وہ بولتا رہتا ہے دوستو یہ سٹینزہ دوبارہ سے ریپیٹ ہوا ہے اگر آپ تھرڈ سٹینزہ دیکھو گے تو سیم ہے تو یہاں پر بھی دوبارہ سے پویٹس کہہ رہی ہیں کہ پنجرے میں قید پکشی ڈری سہمی ہوئی آواز میں چلاتا رہتا ہے اور اس کی آواز اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ بہت دور تک سنائی دیتی ہے چلاتا اس لیے ہے وہ پکشی کیونکہ اسے بھی ازادی چاہیے دوستو اس ویڈیو کے تھرو آپ سبھی سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ نے بھی اپنے گھروں میں پکشیوں کو پال رکھائے تو پلیز انہیں ازاد کر دو اپنی خوشی کے لیے کسی بے زبان کو دکھی مت کرنا پکشیوں کو پنجرے میں رکھنا ایک بہت بڑا ٹارشر ہے حالانکہ یہاں پر پویٹس بلیک لوگوں کی کنڈیشن کو بتا رہی ہیں کہ بلیک لوگ کتنی زیادہ تکلیفوں میں رہتے ہیں لیکن چاہے انسان ہو یا جانور ایوریون ڈیزرف فریڈم تو پلیز اگر آپ پکشی پالتے ہو تو انہیں آج ہی ازاد کر دینا آئی ہوپ آپ کو اس ویڈیو سے مدد ملی ہوگی جائہند